تمسکار چھتیزگر ایکسپس میں آپ کا سواجہ تھا میں ہوں آپ کے ساتھ دیپکو دوریا رو کرتے ہیں خبروں کی اور چھتیزگر میں دنتے بارہ میں خالی ہوئی ویدھان سبا سیٹ پر اپ چناؤ تیس ستمبر کو ہوگا جبکہ جتکو ویدھان سبا سیٹ کے لیے تاریخ کا اعلان الک سے کیا جائے گا چناؤ آئیوگ نے آج چھتیزگر کیرل دپرا اور اتفردیش میں خالی ہوئی ویدھان سبا سیٹوں میں اپ چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے چناؤ آئیوگ نے پریس اور اعلید جاری کر اپ چناؤ کے کارکرم خوشت کیا ہے چناؤ کارکرم جاری ہونے کے بعد سممندھت زلے میں آدھر آچار سہتہ بھی پروہاوشالی ہو جائے گی اور بتا دیں کہ دنتے بارہ سیٹ سے بیچ پی ویدھائی کر رہے بھیما منڈاوی کی لوگ سبح چناؤ پرچار کے دوران مہووادی حملے میں موت ہو گئی تھی ان کے اندھن کے بعد سے ہر سیٹ کھا لی ہے ایدھر چترکوٹ ویدھائی کر رہے دیپک بیج نے لوگ سبح چناؤ جیتنے کے بعد چترکوٹ سیٹ سے اپنی ویدھائی کی چھوڑ دی تھی لہٰذا وہاں بھی اپ چناؤ پرستابت ہیں جس کی تاریخ خیخوشنا چناؤ آئیوگ کی اوڑ سے آلت سکھی جائے گی اور آپ کو بتاتے کہ جنتیوارا ویدھان سبح سیٹ پر تیج ستمبر کو اپ چناؤ ہوگا اور ساتھی ساتھ چترکوٹ کی ابھی تک چناؤ آئیوگ نے تاریخ خطہ نہیں کی ہے اس پر کانگریس نے پتی جتائی ہے اور کہا ہے کہ آخر ایک ہی تاریخ میں دونوں ہی ویدھان سبح پر چناؤ کیوں نہیں ہو سکتا ہے حالانکہ چناؤ جنوارا ویدھان سبح سیٹ پر چناؤ یہ تیج ستمبر کو ہوگا جبکہ چھترکوٹ بزان سبح سیٹ کے لیے تاریخ کا اعلان الگ سے کیا جائے گا دل جانکاری کے ساتھ روپش رفتہ لائب ہمارے ساتھ چھڑ گئے ہیں روپش اس طرح سے دیکھا جائے کہ چناؤ تاریخ سب سے پہلے تو آپ کو جانا چاہو گا تو نے چناؤ تاریخ کے جو اعلان کیا گیا اور کیا کہ چناؤ آئیوگ کی طرف سے جو بات کہی گئی ہے جانکاری دی گئی ہے وہ کیا کہا کچھ کچھ تھی جبکہ چناؤ آئیوگ نے کی میڈیا ریلیز جاری کی ہے جس میں اس بات کی ڈیٹیل ہے کہ دراصل چناؤ کی پرکریا کو اس طرح سے سمپن کر آیا جائے گا جو آدھی سوچنا جاری ہونے کی تاریخ ہے وہ ستائیس ہے اسی مہینے کی اور اس کے بعد چار تاریخ تک نومینیشن فائل کیے جائیں گے سات تاریخ تک کینڈیڈیٹ اپنا جو نام ہے وہ واپس لے سکتے ہیں تئیس تاریخ کو چناؤ ہوگا اور ستائیس تاریخ کو نتیجے گھوشت کر دیے جائیں گے دکل ملاکر کے موٹے طور پر ایک مہینے کی اس سمایہ ودھی میں پوری پرکریا کو سمپن کرنا ہے اور کیرل کے ساتھ کچھ اور راجعوں میں بھی اپ چناؤ ہونے جا رہے ہیں جس کا ذکر ہے لیکن اشتر جنک روپ سے جو دوسری سیٹ خالی ہے جسے سانسد تیپک بیج نے سانسد بننے کے بعد خالی کیا ہے ستیفہ دیا ہے چتر کوٹ کی بستر سے وہ اس سیٹ پر دراصل کسی قسم کا ذکر نہیں ہے کہ وہاں سے کب چناؤ کرائے جائیں گے ان کو روپش اس کی وجہ کیا مانی جا رہی ہے کیا آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتے ہیں دیکھیں اس پر سی ایم نے اشتر جتایا ہے اور سی ایم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس معاملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے چناؤ آئے کو اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے یعنی کہ انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ جو بستر کے چناؤ ہونے ہیں وہ دنتے ویڑا کے چناؤ کے ساتھ سمپن کرائے جائیں مطلب بہت صاف ہے کہ جس طریقے سے دو جگہ پہ سیٹیں کھالی ہوئیں تھیں اور دونوں جگہ اپ چناؤ ہونا تھا لیکن ایک سیٹ پر صرف اپ چناؤ ہو رہا ہے اس کے کیا معنی ہے اس کو ظاہر طور پر اس کو لے کر کے بپکشی پارٹیاں چناؤ آئیوک کو کٹ گھرے میں کھڑا کریں گی کیونکہ چناؤ آئیوک کے نشپکشتہ پر لگاتا ہے سوال اٹھتے رہے ہیں اور اس گھوشنا کے بعد سوال اٹھنے لازمی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ روپیش کچھ ہی دنوں میں یا پھر ہو سکتا ہے کہ چار پاس جن کے اندر ہی چناؤ آئیوک پھر سے اس تاریخوں کا اعلان کر دے چترکوٹ کی ایسا بھی ہو سکتا ہے دیکھیں اس سمبھاؤنا سے بھی انکار نہیں کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو لسٹ ریلیز کی ہے چناؤ آئیوک نے اس کو موڈیفائی کرے اس کو اپ ڈیٹ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بستر کی دوسری سیٹ ہے وہاں پر بھی چناؤ کرانے کی گھوشنا کر دیں لیکن مہتپون چیز یہ ہے کہ دونوں ایک ہی بھوگول کے شتر میں آتے ہیں ویڈان سبھائیں آس پاس کی ویڈان سبھائیں سیٹیں ہیں اور وہاں پر آخر آج کیوں نہیں تاریخ گھوشت کی گئی اور بعد میں تاریخ گھوشت کی جائے گی تو کیا اسی تاریخ میں چناؤ سمپند کرائے جائے گا یا پھر اس کے کچھ سمائے کے بعد کرائے جائے گا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے حالانکہ سنبھاونا اس بات کی بھی ہے کہ سیکیورٹی پاسنلز کا حوالہ دیا جا سکے سیکیورٹی کا حوالہ دیا جا سکے کیونکہ دونوں سیٹیں نقسلی افیکٹیڈ سیٹیں ہیں لیکن جب ایک فیز میں ویڈان سبھائیں کے پوری اٹھارہ جو بستر پورا ریزن ہے ایک فیز میں گیارہ سیٹوں پر اگر الیکشن کرائے جا سکتے ہیں تو پھر دو سیٹوں پر لے کر کے کیا دکت ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے انتظار کیا جا رہا ہے کہ اس پر مکن ارباچن پتہ دکاری کی پریس کانفرنس ہو یا میڈیا سے بات چیت ہو تو جو سوال میڈیا کے مند میں جو سوال اس کوشنا کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اس کا جواب لینے کی کوشش کے جائے گی یہ تو چھوڑاؤں کی بات لیکن اگر بات کریں ہاں پہ دنٹی بڑا اور اچھے ترکوٹ دونہ بھی دانسوال سیٹوں پر کیا کچھ صاف ہو کے آیا ہے کیا کانگریس اور بی جی پک طرف سے کوئی پتیاشی کون کون میدان مطارے جا رہے ہیں دیکھیں بھیما منڈاوی کی لوگ سوال چناؤں میں پرشار کے دوران ہتیا کر دی گئی تھی جس کے بعد یہ سیٹ کھالی ہوئی ہے کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ پتنی کو بھارتی جنتہ پارٹی سے ٹکٹ دے گی تاکہ سیمپیٹی کا فائدہ مل سکے لیکن کانگریس کو لے کر کے وہاں پوکستی ہے کیا کرما پریوار سے اس بار پھر سے دیوتی کرما کو ریپیٹ کیا جائے گا یا پھر ان کے بیٹوں کو ٹکٹ دی جائے گی کیونکہ پسلے بیدان صلاح چناؤں میں جو ان کے دوسرے بیٹے ہیں چھویند کرما انہوں نے بغاوت کر دیا تھا پارٹی کے خلاف اور سماج وادی پارٹی جوئی ہی کر لی تھی ایک طرح سے لیکن آخری سمیہ میں ان کو منا لیا گیا کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو ایڈزسٹ کیا جائے گا تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ نگم منڈل کی نیوکتیاں جب ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ چھویند کرما کو جگہ دے دی جائے اور اس کے بعد پھر ویدان صلاح چناؤں میں دیوتی کرما کو کھڑا کیا جائے کیونکہ اگر کسی ایک بھائی کو ٹکٹ دی جاتی ہے تو دوسرا بھائی ویدرو کر سکتا ہے اس بات کی پوری سمبھاونا ہے اور جیسی ایمیج دیوتی کرما کی ہے ویسی ایمیج بیٹوں کی نہیں ہے دیپک کرما جو کیونکہ بڑے بیٹے ہیں وہ چناؤں لڑ چکے ہیں لیکن چناؤں لوگ سبھا دوہزار چودہ میں ہار چکے ہیں ایک سمبھاونا یہ بھی چرچہ میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بار دیوتی کرما کے پریوار کو ٹکٹ نہ ملے ایسی چرچہ ہے لیکن ایسا جو راجتی کے جانکار ہیں راجتی کے وششک ہیں بلکل بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ کرما کا پریوار بہت پاورفل پریوار رہا ہے اور کرما نے کانگریس پارٹی کے کرکم میں شریک ہونے کے لیے اپنی جان دے دی تھی پارٹی کی پوری طرح سے شیوہ کی تھی تو پارٹی کرما پریوار کو دنتے وڑا میں اگنور نہیں کر سکتی ہے اور اگر ایسی سکتی بنتی ہے تو سیمپیتھی ووٹ کا جو بی جپی کاؤنٹر اٹیک کرے گی سیمپیتھی ووٹ مانگے گی اس کے کاؤنٹر میں کانگریس سیمپیتھی ووٹ مانگ سکتی ہے کیونکہ مہند کرما کی موت بھی نقسلی حملے میں ہوئی تھی بلکہ 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 اگلی خبر پر ہم آپ سے جڑیں گے لگاتا ہم آپ سے بنے رہے گا